اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ اللہ هو اللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده اللہین استفا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ يدعو الى دار السلام سبحان ربک رب العزت اما یسکون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم حضرت ابن عباس عزی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کنزل و مال میں اسے نکل کیا گیا چونکا دینے والی دل دہلا دینے والی اور بندے کو رولا دینے والی حدیث ہے امید ہے کہ آپ دل کے کانوں سے سنیں گی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام میں ارشاد کرمایا من تسعین و تسعین امروعتن نمنانوے عورتوں میں سے واحدتن فی الجنہ ایک عورت جنت میں جائے گی و بقیتہن فی النار اور باقی ساری کی ساری جہنم میں جائیں گی حدیث مبارکہ کو پڑھ کے انسان بہت پریشان ہوتا ہے کہ ننانوے عورتوں میں سے ایک عورت جنت میں جائے گی اور باقی ساری کی ساری جہنم میں لیکن نبی علیہ السلام نے چکے ارشاد فرمایا تو بات توفیزت سچی ہے اب فکر مند ہونے کی ضرورت ہے کہ عورتیں اتنی کسرت کے ساتھ جہنم میں کیوں جائیں گی چنانچہ اس کی چند وجہات جو ہمیں سمجھ میں آتی ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو ان میں تعویز اور کالا علم وغیرہ کرنے کرانے کی عادت بہت ہوتی ہے ذرا سی کوئی بات ہو تو عاملوں کے بیچے بھاگتی ہیں اور آج کل اکثر عامل انسان کا ایمان خراب کرتے ہیں کاروباری لوگ ہوتے ہیں ہر آنے والے کو کہتے ہیں تجھے کسی نے کچھ کر دیا ہے اور اس عورت کے ذہن میں سٹوری پہلے سے بنی بنائی ہوتی ہے میری فوفو نے کچھ کر دیا خالہ نے کچھ کر دیا میری بہن نے کچھ کر دیا بس پھر وہ خیالی دشمن بنا کر اس کو اس کے ساتھ نفرت کرنا شروع کرتی ہیں حتیٰ کہ بہن بھائی کے گھر کا نہ پانی پیتی ہیں نہ کوئی چیز کھاتی ہیں قطع رحمی کی مرتقب ہوتی ہیں جنات کا اثر جادو کا اثر آسیب کا اثر اتنا زیادہ اس کو مانتی ہیں کہ یوں نظر آتا ہے کہ جیسے اللہ کی خدائی کے اندر کوئی اور بھی بیٹھا اپنی خدائی چلا رہا ہے وہ جی ہمارا کاروبار کسی نے بان دیا ہے کتنی بے وکوفوں والی بات ہے اللہ تعالیٰ کسی بندے کو رزق دینا چاہیں ساری دنیا مل جائے اس رزق کو بند نہیں کر سکتی اللہ تعالیٰ رزق نہ دینا چاہیں ساری دنیا مل جائے اس بندے کو رزق دے نہیں سکتی اللہ رب العزت قادر مطلق ہیں تو یہ عقیدہ بنا لینا کسی نے جی ہمارا کاروبار بان دیا ہے کس قدر واہیات بات ہے ایمان کا جنازہ نکل جاتا ہے ان باتوں سے اس لیے ایسے عقیدے دل میں رکھ کے اور ایسی باتیں دل میں رکھ کے اپنا ایمان گماں بیٹھتی ہیں اس لیے عورتوں کو چاہیے عاملوں کے پاس جانے سے توبہ کریں جتنی مرضی پریشان ہو یہی سوچا کریں کہ یا تو یہ میرے عملوں کا نتیجہ ہے یا میرے رب کی طرف سے امتحان ہے بس ان دونوں صورتوں میں مجھے توبہ استغفار کرنا ہے اللہ تعالیٰ مغیر الاحوال ہیں وہ میرے حالات کو خود ہی ٹھیک کر دیں گے تو اپنے عقیدے کو خراب کر بیٹھتی ہیں یہ ایک بنیادی وجہ ہوتی ہے اور پھر اس کی وجہ سے پتہ تو ہوتا نہیں کہ کس نے کیا کیا لہذا قریبی رشتہ داروں کے بارے میں دل میں کی نہ رکھتی ہیں کہ فلانے کچھ کر دیا ہوگا اور یوں قطع رحمی کی مرتقب ہوتی ہیں ایک عورت نے ایک مرتبہ فون پر پوچھا میری یہ پریشانی وہ پریشانی مجھے لگتا ہے کسی نے کچھ کر دیا ہے تو میں نے کہا ہاں ہاں مجھے بھی لگتا ہے کسی نے کچھ کر دیا ہے تو بڑی خوش ہو گئی کہ حضرت جی نے میری بات کی تصدیق کر دی میں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کے نفس نے کچھ کر دیا ہے اب جب بات شروع کی کہ یہ انسان کے اپنے گناہوں کا وعبال ہوتا ہے قرآن عظیم الشان اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں ما اصوبکم من مصیبت فبما قصبت ایدیکم جو تمہیں مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے اب اس کا دماغ صاف ہوا کہنے لگیجی میں تو لوگوں سے دشمنی دل میں لے کے پریئی تھی آپ نے مجھے سمجھا دیا کہ اصل دشمن تو میرا اپنا نفس ہے جو مجھے گناہ کرواتا ہے تو ایک بنیادی وجہ جادو ٹونا تعویز جنات کے پیچھے لگ کے اس قسم کے الٹے سیجھے فیصلے دل میں رکھ لینا اور خیالی طور پر لوگوں سے کینا رکھنا اور ان کی دشمنی دل میں رکھنا ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حالات سے پریشان ہو کے مزارات پہ جاتی ہیں اور وہاں جا کر بہت شرکیہ عمل کرتی ہیں یہ چیز بھی عورتوں کے جہنم میں جانے کا سبب بنتی ہے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ عورتیں اتنی جہنم میں کیوں جائیں گی نبی علیہ السلام نے دو باتیں بتائیں فرمایا ایک تو لانت ملامت بہت کرتی ہیں اور واقعی چھوٹی چھوٹی بات پہ کوئی نہ کوئی عیب جوئی کر لیتی ہیں اور رہ گئی بات خامد کی وہ تو جتنا اچھا ان کے ساتھ رہنے کی کوشش کرے بس ایک دفعہ تھوڑی اونچ نیچ ہو جائے اس کے سب کی ایک رائے پہ پانی پھیر دیتی ہیں میں نے تو آپ کے گھر میں آکے کبھی کچھ خیر دیکھی نہیں آپ نے تو مجھے ساری زندگی ستا کے رکھا وہ محبت کے لمحات وہ خوشیوں کے لمحات وہ سب بھول جاتی ہیں پانی پھیر دیتی ہیں یہ جو ہے نا خامد کی ناشکری یہ تو بہت عورتوں میں ہوتی ہے بھئی جتنی غلطی ہو اتنا ہی کسی کو برا سمجھنا چاہیے ایک غلطی پر اس کے سب اچھائیوں کو تو برائیاں نہیں بنا دینا چاہیے اور جب ان کو سمجھایا جائے تو آگے سے جواب ہم نے تو جی ناز میں یہ بات کر دی تھی بھئی کر تو دی تھی نا زبان سے بات نکل تو گئی تھی نام اعمال میں لکھی تو گئی تھی نا اب فرشتوں نے یہ تھوڑا لکھنا ہے کہ اس نے ناز میں یہ بات کر دی اور پھر کبھی کبھی پتہ کیا جواب دیتی ہیں اور جی میں نے تو اوپر اوپر سے بات کی تھی یہ اوپر اوپر کی بات ہمیں آج تک سمجھ میں نہیں آئی بھئی جب آپ کی زبان سے الفاظ نکلے خامند کی ناشکری کے تو اوپر اوپر سے بات کا کیا مطلب یہ سب شیطان کے بہکاوے ہیں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے جو انسان کے کیے ہوئے عملوں کو ضائع کر دے یہ جو نعمت کی ناشکری ہوتی ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کو نعمتوں سے محروم فرما دیتے ہیں اس لئے حدیث پاک میں عورت کو ناقصات العقل کہا گیا ہے کہ عورتیں عقل کی ناقص ہوتی ہیں اب یہ جو عقل کی ناقص کہا گیا اس کا کیا مانا اس کا مانا یہ نہیں ہوتا کہ یہ بے وقوف ہوتی ہیں عقلی اعتبار سے ان میں سمجھ نہیں ہوتی نا 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 عورتیں اتنی عقل من اور سمجھدار ہوتی ہیں کہ اچھے بھلے بندے کی سٹھی کو گم کر دیتی ہیں ٹھیک نہیں کہ ناچ نہ چاہ دیتی ہیں بندے کو عام طور پر ہم نے دیکھا کہ بچیوں کے ریزلٹ میں ان کے نمبر زیادہ ہوتے ہیں بنیشپت بچیوں کے تو پھر ان کو کیوں ناقصات العقل کہا گیا تو اس راز کو سمجھنے کی ضرورت ہے ناقصات العقل اس لیے کہا گیا کہ ان کے جذبات ان کی عقل پر غالب آ جاتے ہیں لہذا جس سے محبت کرتی ہیں اتنا چاہے گی کہ جی کرے گا کہ ساری دنیا کے لوگ مر جائیں اور گلیوں میں بس یہ چلے اور اگر کسی سے نفرت کریں گی ذرا اسی بات پہ تو جی چاہے گا یہ زمین کے اوپر کیوں ہے ابھی زمین کھل جائے اور یہ زمین کے نیچے چلا جائے اس قدر ان کے اندر شدت ہوتی ہے اور یہ شدت ان کے عقل کو ناقص کر دیتی ہے یہ فیصلے اچھے نہیں کرتی ہیں پھر چنانچہ ہم نے کئی مرتبہ یہ تجربہ کیا اچھے خاندان کی لکھی پڑی لڑکی اب کسی بدکار قسم کے لڑکے نے اس کے ساتھ تعلق جوڑ لیا نہ وہ لڑکا کسی اچھے خاندان سے ہے نہ وہ کوئی کام کرتا ہے نہ اس کی تعلیم ہے نہ کوئی اس کی پرسنیلٹی ہے کوئی جوڑ نہیں بنتا دونوں کا ماں بات سمجھا سمجھا کے تھک جاتے ہیں کہتی ہے نہیں میں نے تو اسی سے شادی کرنی ہے اب اس کو جتنا مرضی سمجھائیں کہ بھئی اس کے پاس نہ گھر ہے نہ در ہے نہ نوکری کہاں سے کھائے گا تمہیں کھلائے گا سپورٹ کیسے کرے گا تمہیں کہتی ہے بس میں گزارہ کرلوں گی تو یہ جذبات ان کے اوپر اتنے غالب آجاتے ہیں کہ یہ فیصلے غلط کر جاتی ہیں ذرا سی بات پہ خامد کو کہیں گی ہاں مجھے آپ چھوڑ دیں تو یہ جو بیوکوفی کے فیصلے کر جاتی ہیں جذبات میں آکے شریعت نے کہا کہ یہ ناکسات العقل ہوتی ہیں اس لیے تو شریعت نے طلاق کا حق مرد کو دیا اگر بالفرد و تقدیر طلاق کا حق عورت کو دیا جاتا تو ماشاءاللہ ایک دن میں پچیس تیس طلاقیں تو ہر مرد کو ہو جاتی اس لیے شریعت نے کہا کہ ہننا ناکسات العقل و الدین دین اور عقل کی ناکس ہوتی ہیں تو جذباتی فیصلے نہیں کرنے چاہیے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری نہیں کرنی چاہیے خامن کے گھر میں جتنی تکلیف ہے اس کو اتنا ہی رکھیں اور جو اس گھر میں اچھائیاں ہیں ان اچھائیوں کو برائیاں نہ بنائیں پھر یہ کہ جب ان کی طبیعت غصے میں ہو تو ذرا سی بات پہ لڑائی جھگڑا کر لیتی ہیں لڑنا جھگڑنا دنیا کا سب سے آسان کام دو پڑوسنیں تھی جب فارغ ہوتی تھی کام سے تو پھر دیوار سے ایک دوسرے کو دیکھتی تھی ایک کہتی تھی آپ پڑوسن لڑیں وہ کہتی تھی لڑے میری جوتی یہ کہتی تھی جوتی لگے تیرے سر پہ ان انگلز شروع ہو جاتی تھی دونوں کی تو لڑائی جھگڑا کرنا کم سا مشکل ہے تو یہ چیز اللہ ہر بریزت کے ہاں پھر عورت کا درجہ گرا دیتی ہے ساس کے ساتھ جھگڑا بنا لیتی ہیں نند کے ساتھ جھگڑا بنا لیتی ہیں سگی ماں تھپڑ بھی لگا دے تو چھپ کر جائیں گی اور اگر ساس صحیح بات میں اصلاح کی خاطر بتا بھی دے کہتی ہیں نہیں ہر وقت روک ٹوک ہی کرتی رہتی ہے تو یہ چیز ان کے لیے جہنم میں جانے کا سبب بنتی ہے ایک چیز یہ بھی ہے کہ عورتوں میں فجر کی نماز کا قضا ہونا یہ عادت بہت عام ہے حتیٰ کہ نمازی عورتیں دیندار عورتیں بھی فجر کی نماز قضا کر بیٹھتی ہیں سوتی رہتی ہیں اور جب بات کرو تو بچوں کے بہانے گھر کے کام کاج کے بہانے میں تھکی ہوئی تھی آنکھ نہیں کھلتی خامد کہ بھئی آپ نے فجر کی نماز نہیں پڑی آگے سے پھر یہ نہیں کہیں گی کہ غلطی ہوئی نہیں آپ کی بہن بڑی نمازیں پڑتی ہے اسی طرح بعض عورتیں ذکات کے معاملے میں غفلت کرتی ہیں سونے پہننے کا شوق تو اتنا ہوتا ہے کہ کام کاج کرتے ہوئے کہیں گی جی مجھ سے تو آدھا کلو بزن نہیں اٹھایا جاتا اور سونے کی باری آئے گی تو کہے گی دس کلو سونے میرے سر پہ لاد دو عورت کو کہیں نا کہ ہم آپ کے جسم میں کیل ٹھوکیں گے پوچھے گی کیوں کہیں سونے کے ہوں گے کہتی کہ جلدی کیوں نہیں کرتے تو محبت سونے کی اتنی لیکن ذکات دیتے وقت کیونکہ نقد پیسے نہیں ہوتے کہتی ہیں ہم کیسے ذکات دیں تو ذکات کے اندر غفلت کرنا جہنم میں جانے کا سبب اب جن عورتوں پر ذکات ہوتی ہے ان کو قربانی بھی کرنی ہوتی ہے لیکن قربانی کے موقع پر اپنی طرف سے جانور کو قربان کروانا اس میں غفلت کرتی ہے پھر ایک وجہ یہ بھی ہے کہ غسل جنابت میں تاخیر کرتی ہیں رات کو اگر ان پر نہانا فرض ہو گیا تو فجر کی نماز گئی ہے بہانہ کریں گی فجر سب گھروانوں کے سامنے میں کیسے نہا سکتی ہوں بھائی فرض ہے اللہ کا حکم ہے فجر کی نماز کو اس قدر کیوں تم ہلکا سمجھ رہی ہو اپنی مرضی ہوتی ہے تو آدھی رات کو اٹھ کے نہائیں گی لیکن شریعت کا حکم اس میں تاخیر اور پھر ان کو حیض نفاس اور استحاذہ کے مسائل کا پورا پتہ بھی نہیں ہوتا نہ پڑتی ہیں نہ سیکھتی ہیں حالانکہ اس میں بہت باریکیاں ہیں اور اس کو سیکھنا چاہیے ہمیں تجربہ اس طرح سے ہوا کہ ایک مرتبہ گھر والوں نے یہ بات بتائی کہ آج ایک بچی جو امے پڑھ رہی تھی مدرسے میں آئی اور کہنے لگی جی کہ میری امی میری شادی کرنا چاہتی ہے تو میں اس لئے آئی ہوں کہ میں آپ سے غسل کے فرائد مسائل سیکھوں تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ عمر تو آپ کی ماشاءاللہ تئیس چوبیس سال لگتی ہے کہنے لگی ہاں تئیس سال عمر ہے تو بھئی آپ تو سولہ سال میں جوان ہوئی ہوں گی تو آخر ہر مہینے غسل کرنا ہوتا ہوگا کہنے لگی نہیں اب سوچئے سولہ سال کی عمر میں یہ بچی جوان ہوئی اور تئیس سال کی عمر پہنچنے تک امے تو پڑھ لیا لیکن اس کو یہ بھی پتہ نہیں کہ ہر مہینے جو ایام کے بعد انسان کو غسل کرنا ہوتا ہے وہ فرض غسل ہوتا ہے کہتی ہے جی غسل کی تو اب ضرورت پیش آئے گی چونکہ شادی اب ہو رہی ہے اس کا مطلب اس نے سات سال ناپاکی کے اندر گزارے پھر کئی مرتبہ ان کو شوق ہوتا ہے نیل پالش لگانے کا جتنا مرضی منع کر لو لیپ لگاتی ہیں حالانکہ نیل پالش کے لگانے سے نہ غدو ہوتا ہے نہ غسل ہوتا ہے وہ تے چڑ جاتی ہے لیکن یہ نیل پالش لگا کے پھرتی رہیں گی اور اسی طرح بے بھضو نمازیں بھی پڑھتی رہیں گی شریعت آپ کی مرضی کے مطابق بدل تھوڑا جائے گی خود بدلتی نہیں شریعت کو بدلنے کی کوشش کرتی ہیں کئی عورتوں کو لپ سٹک لگانے کی بہت شوق ہوتا ہے ویسے یہ بات ہے کہ جب لگاتی ہیں تو محسوس ایسے ہی ہوتا ہے کہ شیر نہیں کسی کا خون پی کے آئی ہے اب لپ سٹک کے اوپر بدل نہیں ہوتا مگر نہیں مانے گی اور جی میں اس کو صاف کر دوں گی عالمہ بچیاں یہ جواب دیتی ہیں اور موقع پھر صاف بھی نہیں ہوتی تقریبات میں جاتی ہیں نمازیں کسا اب چونکہ بنی سبری ہوئی ہیں چہرے پہ لیپ لگایا ہوئے ہیں ڈسٹیمپر کیا ہوئے ہیں تو اب یہ وہاں جا کے اگر مو دھولیں گی تو حقیقت تو کھل جائے گی لہٰذا دیندار عورتیں جو نمازی ہوتی ہیں وہ شادی بیعہ کی تقریبات میں وہ بھی نمازیں قضا کر بیٹھتی ہیں تو پھر یہ تو تماشا بن گیا نا چاہیے تھا کہ پہلے وضو کرتیں بعد میں پھر اپنے تیاری کرتیں اور اس وضو کے ساتھ جہاں بھی ہوتی نماز کا احتمام کرتیں ایک غفلت پردے کے اندر غیر مردوں سے تو بھی پردہ کر جاتی ہیں رشتے دار غیر محرم جو ہوتے ہیں ان سے بالکل پردہ نہیں کرتیں اور شادی بیعہ کے موقع پہ تو پھر دیندار پردہ دار عورتیں بھی پردے کو ایک طرف کر دیتیں پاکی نہ پاکی کی طرف اتنا دھیان نہیں ہوتا بچہ ہے اب اس کے کپڑے اپنے کپڑے کوئی چیز دھو رہی ہیں اور چھیٹے اپنی شلوار پر پڑھ رہی ہیں اور پروائی نہیں بھئی یہ جو چھیٹے نیچے سے پھر کپڑوں پر پڑھے یہ پاک نہیں ہوتا پانی نہیں بس عادت ہوتی ہے جہاں دو چار عورتیں اکٹھی ہوئیں بس وہاں غیبت شروع ہوئی ضرورت ہی کیا ہے کسی کی بات کرنے کی مگر رہ نہیں سکتی وہ کسی بادشاہ نے کہا تھا کہ جو سب سے بڑا جھوٹ بولے گا میں اسے انعام دوں گا لوگ انہیں بہت باند باند کے جھوٹ بولے ایک آدمی آیا اس نے کہا جی میں نے دیکھا ایک جگہ سو عورتیں بیٹھی تھیں اور بالکل خاموش تھی تو اس نے کہا کہ اس کو انعام دینا چاہیے کہ سب سے بڑا جھوٹ تو یہ ہے اتنا جلدی انفرمیشن پاس آن کرتی ہیں کہ ایک منٹ کے لیے دوسری عورت کو ملیں گی نا تو اس کو اپنے خامد کے بارے میں ساس کے بارے میں گھر کے بارے میں بھی سوک کچھ بتا دیں گی اور پیٹ میں کیا انہوں نے اٹھایا ہوا ہے اس کے بارے میں بھی بتا دیں اب یہ جو شکایتیں بیٹھ کے کرتی ہیں محفلوں میں اللہ رب العزت کو نا پسند اگر آپ صبر کر لیتی ہیں آپ کو عجر ملتا آپ نے مخلوق کے سامنے شکایتیں کی اب اس سے آپ کا عمل بھی ضائع ہوا اور الٹا گناہ بھی لکھا گیا پھر اگر کسی سے کچھ تھوڑی بہت کشیدگی ہے تو جان بوجھ کے ایسے کام کریں گی ایسی بات کریں گی کہ اس کا دل دکھ ہے اور پھر آپ اس میں بیٹھ کے بات بھی کرتی ہیں میں نے بھی ایسی بات کر دی بس سڑتی رہی ہوگی اب یہ جو ذہنیت ہے نا کہ میں نے ایسی بات کی کہ وہ جلتی رہی ہوگی وہ نہیں جلتی اپنے آپ کو آپ جہنم میں جلانے کا سبب بنا رہی ہے دل آزاری کرتی ہیں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ابتدائی جوانی سے بے پردگی بالغہ ہو چکی ہیں مگر پردے پہ تیار نہیں ہوتی صدقہ کرنے میں دل کھلا نہیں ہوتا اگر صدقہ زیادہ کریں تو اللہ و لیزت ان کو جہنم کی آگ سے بچا دے اگر غلطی کر لیتی ہیں تو معافی مانگنے میں شرم کرتی ہیں کہتی ہیں جی میں کیسے معافی مانگو بھئی دنیا میں معافی مانگنا آسان قیامت کے دن اس کا جواب دینا یہ مشکل کام غصے میں آ جائیں تو کفری اکل میں بول جاتی ہیں سریحاً ایسے الفاظ نکالتی ہیں کہ جس سے انسان ایمان سے خارج ہو جاتا ہے اور ایک وجہ بڑی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے شکوے کرنے شروع کر دیتی ہیں اب تنگ کیا بندوں نے شکوے کر رہی ہیں پروردگار کے اور کئی دفعہ ہم نے تو یہ تجربہ کیا کہ جیسے خامن سے ناز کا تعلق رکھتی ہیں نا خدا سے بھی وہی تعلق رکھتی ہیں ایک مرتبہ ٹیلی فون پر کسی نے کوئی بات پوچھنی تھی بڑے افسر کی بیگم تھی تو بات کرتے ہوئے وہ ایسے بات کر رہی تھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جیسے خامن کے بارے میں بات کرتا ہے کوئی میری دعائیں اس نے سنی نہیں اب تو میں بھی دعائیں نہیں مانگتی میں نے کہا کہ خدا خدا ہے اس کو خامن نہ سمجھو پھر جب تھوڑا اس کی کھچائی کی تو اس کی بات سمجھ میں آئی ایک بڑی وجہ یہ بھی سنت کا استخفاف کرتی ہیں کوئی اگر نصارہ کا طریقہ ہو تو بڑے شوق سے افنائیں گی اور کہہ دو کہ یہ سنت عمل ہے تو اس کی طرف دھیانی نہیں دیں گی اللہ ماشاءاللہ پھر ان وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حلال کا احتمام ان میں کم ہوتا ہے ان کو اپنی ضرورت کے لیے پیسے چاہیئے چاہے خامن کہیں سلا کے دے وہ رشوت سے لا رہا ہے وہ ملاوٹ کے چیز سے کما کے لا رہا ہے اس کا دھیان نہیں دیتی عمومی بات ہو رہی ہے یقیناً کچھ نیک عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اس کا بہت احتمام کرتی ہیں لیکن بات تو جنرل ہو رہی ہے نا تو جنرل رسپونس ہم نے یہی دیکھا کہ ان کو حرام حلال کی اتنی فکر نہیں ہوتی اور مشتبے چیزیں کھانے میں بھی پروانی ہوتی چنانچہ سفر پہ ادھر ادھر نکلتی ہیں تو ان کو ہوتلوں کے کھانے اور باہر کے کھانے بہت اچھے لگتے ہیں ایک یہ بھی کتا ہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی بچی کو اچھے خاندان میں پیدا کر دے مال پیسہ دے دے اچھی تعلیم دے دے اور ساتھ حسن و جمال بھی دے دے اب اس کا پاؤں ہی زمین پہ نہیں ٹکتا خود پسندی کی وہ مریضہ بن جاتی ہے اپنے بارے میں کوئی ایک حرف نہیں سن سکتی اگر ان کے سامنے کسی دوسری عورت کی تعریف کر دی جائے برداشت نہیں کر سکتی چاہتی ہیں کہ بس میرے حسن و جمال کی ہی تعریف ہو جو میں ہوں بس وہ تو میں ہوں حالانکہ محلقات میں سے ہے محلقات کہتے ہیں کہ جن چیزوں سے انسان جہنم میں جائے گا نبیل ایسام نے فرمایا وَأَعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ کہ بندہ جب اجب کرتا ہے تو اجب کی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے تو اجب اور خود پسندی کی مریضائیں تو بہت زیادہ ہوتی ہیں پھر بدگمانی کی عادت بہت ہوتی ہے ذرا ذرا سی بات پہ جلدی بدگمان ہو جائیں گی لوگوں کے بارے میں اور بہتان بھی آرام سے لگا دیتی ہیں ایک اور بڑی وجہ جو شادی شدہ عورتوں میں ہوتی ہے کہ پہلے خاملے کے ساتھ جھگڑے کرتی ہیں غصے میں اس کے ساتھ اس کو اور جانبوج کے غصہ دلاتی ہیں اور پھر وہ ایسے لفظ بولتا ہے جس سے طلاق ہو جاتی ہے یا کنایا میں طلاق ہو جاتی ہے چپ کر جاتی ہیں کسی کو نہیں بتاتی ہیں اور اسی کے ساتھ رہ رہی ہوتی ہیں اب خامن تو جاہل ہے اس کو تو پتہ نہیں دین کا لیکن لفظ اس نے بولے جن لفظوں سے طلاق ہوتی ہے اب شریعت کا مسئلہ تو یہی ہے کہ اگر خامن کہہ دے کہ مجھے تیری ضرورت نہیں چلی جائے یہاں سے تو یہ کنائے میں طلاق ہے اور کئی مرتبہ اگر وہ نام بھی بول دے کہ میں نے تجھے طلاق دے دی تو بھی نہیں بتاتی اور اسی کے ساتھ رہ رہی ہوتی ہیں حدیث پاک میں آتا ہے قرب قیامت کی علامت ہے کہ مرد اپنی بیویوں کے ساتھ زنا کریں گے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ بیوی سے زنا کیسے اب سمجھ میں آئی کہ طلاق واقع ہو چکی لیکن میاں بیوی رازی تو کیا کرے گا قاضی چنانچہ ایک ملک میں مجھ سے مسئلہ پوچھا گیا میاں بیوی دونوں نے بتایا کہ خامن نے تین سے زیادہ مرتبہ طلاق دی اور میاں بیوی دونوں کہنے لگے بچوں کی خاطر ہم اکٹھے رہ رہے ہیں پچھلے سات سال سے اس کا مطلب ہے کہ سات سال سے وہ زنا کی مرتقب ہو رہی تھی اگر کوئی خیر کا کام کرتی بھی ہے تو اللہ کی رضا کی نیت کم ہوتی ہے اکثر نیت ہوتی ہے لوگ کیا کہیں گے اب گناہ سے اس لیے بچنا لوگ کیا کہیں گے تو بچنے کا ثواب نہیں نیکی اس لیے کرنا لوگ کیا کہیں گے نہ کرتی تو تو نیکی کا ثواب نہیں تو بچاریاں عمل بھی جو کرتی ہیں وہ اس نیت کی وجہ سے ان عملوں کے ثواب سے محروم ہو جاتی ہیں تو ان چیزوں کی اصلاع انتہائی ضروری ہے کہ اپنی کی ہوئی نیکیوں کو بچاری ضائع کر بیٹھتی ہیں اور اس وجہ سے پھر یہ جہنم کا جانے کا اپنا راستہ ہموار کر لیتی ہیں تو نبی علیہ السلام کا یہ فرمان کہ من تسعین و تسعین امرات واحدتن فی الجنہ کہ ننانوے عورتوں میں سے ایک جنت میں جائے گی و بقیتہن فی نار اور باقی ساری جہنم میں جائیں گی یہ بہت آئی اوپنر ہے عورتوں کے لیے اس لیے چاہیے کہ اپنی ان خامیوں پر نظر کریں جہاں جہاں اصلاح ہو سکتی ہے اس کی اصلاح کریں اللہ رب العزت سے معافی مانگیں اللہ رب العزت بڑے کریم ہیں بندہ اپنی زندگی میں جب بھی کسی بات کا احساس کر لے اور اللہ کے دروازے پر آ کر معافی مانگے رب کریم اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں بات چل رہی تھی ان آمال کی کہ جن کے کرنے سے عورتیں جنت میں اپنا گھر بنا سکتی ہیں ان میں سے ایک چیز ہے دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرنا دوسروں کے ساتھ خسن سلوک کا معاملہ کرنا توجہ فرمائے ان آمال میں سے ایک عمل دوسروں کے ساتھ ہمدردی کا سلوک کرنا دوسروں کے ساتھ خوش خلقی کا سلوک کرنا یہ خوش خلقی اچھے اخلاق یہ ایسی نعمت ہے کہ انسان کو جنت میں پہنچا کے چھوڑتی ہے چنانچہ ایک دو حدیثیں ذرا سن لیجئے پھر بات آگے بڑھائیں گے اَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَانْهُ اَنِنْ نَبِي صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اِنَّ رَجُلًا رَعَا قَلْبًا يَعْكُلُ سَرَاء مِنَ الْعَتَشِي ایک آدمی نے ایک کتے کو دیکھا جو گیلی مٹی کو چاٹ رہا تھا پیاس کی شدت کی وجہ سے یعنی وہ بہت پیاسا تھا پانی قریب کہیں اویلیبل نہیں تھا تو زبان نکلی ہوئی تھی اور وہ گیلی مٹی کو بار بار چاٹتا تھا جب اس پندے نے یہ دیکھا فَأَخَذَ الرَّجُلُ خُفَّهُ فَجَعَلَ يَغْرِفُ لَهُ حَتَّى أَرْوَاهُ فَشَقَرَ اللَّهُ لَهُ اس بندے نے اپنا جوتا اتارا اور اس کو برطن بنا کر اس میں کہیں سے پانی لائا اور اس کو پلائا جب کتے نے پانی پیا اور اس نے آواز نکالی فَأَدْخَلَهُ الْجَنَّا اللہ نے اس بندے کو جنت اتا فرما دی کتے پیاسے کتے کو پانی پلانے پر اگر جنت مل سکتی ہے تو کی پیاسے بندے کو پانی پلانے پر جنت نہیں ملے گی بھوکے بندے کو کھانا کھلانے پر جنت نہیں ملے گی کسی پریشان حال بندے کی پریشانی مٹانے پر جنت نہیں ملے گی یہ بخاری شریف کی روایت تھی مرد کے بارے میں ایک اور بخاری شریف کی روایت سن لیجئے حدیث مبارکہ حدیث پاک میں آتا ہے غفر لِعِمْرَاتٍ مُؤْمِسَتٍ ایک زانیہ عورت بنی اسرائیل کی اس کی مغفرت ہو گئی حدیث پاک میں صاف لفظوں میں لکھا ہے کہ بدکار عورت تھی بدکردار عورت تھی زانیہ عورت تھی اس کی اللہ رب العزت نے مغفرت کر دی مرد بِقَلْبِنْ عَلَىٰ رَعْصِ رَقِيْنْ وہ گزر رہی تھی اس نے ایک کتے کو دیکھا ایک کوئے کے پاس يَلْحَسُو وہ اپنی زبان نکال رہا تھا پیاس کی شدت کی وجہ سے قَعَدَ يَقْتُلْ هُنْ lْعَتْشِ ایسے لگتا تھا کہ پیاس کی شدت کی وجہ سے یہ مری جائے گا اس عورت نے اپنا جوتا نکالا اس نے اپنا دپٹا لیا اور جوتا اس کے ساتھ باندھ کر کوئیں کے اندر لٹکایا اور جوتے میں پانی اوپر لائی اور وہ پانی اس کتے کو پلایا جب کتے نے پانی پی لیا اس عورت نے پلایا فَخُفِرَ لَهَا بِذَلِكَ اس عمل کی وجہ سے اللہ نے اس زانی عورت کے گناہوں کو معاف فرما دیا یہ بخاری شریف کی دوسری حدیث ہے اب مسلم شریف کی ایک روایہ سنیے دوسرے کی تکلیف کو اس سے ہٹانا انعبی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کے راوی ہیں فرماتے ہیں ایک بندہ راستے میں سے گزر رہا تھا اس نے راستے کے کنارے ایک درخت کی شاک کو دیکھا جو راستے کے اوپر پھیل گئی تھی اور مسافروں کے لیے پریشانی کا باعث بنتی تھی فقال اس نے کہا لَأَنْحَيَنَّ هَذَا عَنْ تَرِيخِ الْمُسْلِمِينَ لَا يُعْزِيْهِمْ میں اس کو کاٹ دوں گا تاکہ یہ مسلمانوں کے راستے سے ہٹ جائے ان کو تکلیف نہ پہنچائے فَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ اس عمل کی وجہ سے اللہ نے اس بندے کو جنت اتا فرما دی تو ان تین احادیث سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ انسان کسی کی پریشانی کو دور کر دے کسی کی بھوک پیاس مٹا دے کسی کے ساتھ حمدردی کر دے اچھا سلوک کر دے تو یہ خوش اخلاقی حمدردی یہ دوسروں کے لیے تڑپنے والا دل اللہ حربالعزت اس کے لیے جنت میں جانے کا سبب بنا دیتے ہیں لہٰذا آج اپنے دلوں میں یہ ارادے کیجئے کہ ہم آج کے بعد کسی کی تکلیف کو دیکھ کر پوری کوشش کریں گی کہ یہ تکلیف اس کی ختم ہو جائے گھر کے اندر جتنے افراد ہیں ان کا دل خوش رکھنے کی کوشش کریں گی ان کی دل آزادی نہیں کریں گی ان کے غم بانٹیں گی کوشش کریں گی کہ اللہ کے بندوں کو تکلیف نہ ہو پریشانی نہ ہو تو اس خوشخلقی کی وجہ سے جب ملیں گی عورتوں سے تو کشادہ چہرے کے ساتھ ملیں گی ان کی عیب جو ہی نہیں کریں گی ان پہ الزام تراشیاں نہیں کریں گی بلکہ حد تلوسہ کوشش ہوگی کہ ہماری ذات سے دوسروں کو خیر ملے ہمارے شر سے اللہ کی بندیاں بچ جائیں اب اس خوشخلقی ہمدردی کے کیا فضائل ہیں اس بارے میں آپ نبی علیہ السلام کی احادیث کو سنیے اور پھر فیصلہ کیجئے کہ یہ خوشخلقی جنت میں جانے کا سبب کتنا بنتی ہے چند احادیث سنائی جائیں گی ہوش کے کانوں سے سنیں اور ان کو اپنائیں اور پھر دیکھیں اللہ رب العزت جنت کے راستے کو کیسے ہموار فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ مسلمان مسلمان کا بھائی دینی بھائی ہے یعنی مسلمان عورت مسلمان عورت کی دینی بہن ہے وہ اس پر ظلم نہیں کرتا اور اس کو کسی دشمن یا ہلاکت کے سفرد نہیں کرتا اور جو شخص اپنے بھائی کی حاجت روائی میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کی حاجت روائی میں رہتا ہے یعنی آپ چاہتی ہیں کہ کسی عورت کی پریشانی ختم ہو جائے یا گھر کے کسی فرد کی پریشانی ختم ہو جائے جتنی دیر آپ اس کام میں رہیں گی اتنی دیر اللہ رب العزت آپ کی پریشانیوں کو ختم فرمانے میں لگے رہیں گے اور جس شخص نے کسی مسلمان کا کوئی غم دور کیا اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے غموں میں سے کوئی غم دور کر دے گا اللہ اکبر کس قدر یہ مزے کی بات ہے جس شخص نے کسی مسلمان کا غم دور کیا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے قیامت کے غموں میں سے اس کا کوئی غم دور کر دے گا اور جس شخص نے کسی مسلمان کے بدن یا عید کی پردہ پوشی کی بدن کی پردہ پوشی سے مراد یہ کہ اس کو کپڑے دئیے اور عیب کی پردہ پوشی سے مراد کہ کسی کی کتاہی کا پتہ چلا تو لوگوں میں اس کو پبلک انسلٹ نہ کیا اس کو ستر پوشی کہتے ہیں پردہ پوشی کہتے ہیں تو فرمایا نبیر اسلام نے کہ جس شخص نے کسی مسلمان کے بدن یا عیب کی پردہ پوشی کی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے کی پردہ پوشی فرمائے گا اس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا سبحان اللہ کس قدر خوبصورت بات بتائی ہمارے آتا اور سردار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مسلم شریف کی روایت ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرنے میں رہے اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد میں رہے گا حدیث مبارکہ میں ہے بے شک اللہ تعالیٰ کی کچھ مخلوق ہے جن کو لوگوں کی حاجت پوری کرنے کے لیے ہی پیدا کیا ہے لوگ اپنی حاجات میں ان کی طرف رجوع کرتے ہیں یہ لوگ اللہ کے عذاب سے قیامت کے دن مامون ہوں گے اس کو تبرانی نے روایت کیا یعنی کچھ بندے اللہ کے ایسے نیک ہوتے ہیں کہ ان کو پیدا ہی اس لیے کیا وہ لوگوں کو ہیلپ اوٹ کرتے ہیں ان کی پریشانیوں کو ختم کرتے ہیں ان کے کام آتے ہیں تو ایسے لوگ قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے امن میں ہوں گے نیز حدیث شریف میں آیا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی کچھ لوگ ہیں جن کو اس نے بندوں کے فائدوں کے لیے نعمتوں کے ساتھ مخصوص کیا ہے کیا مطلب کہ کچھ بندوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور ان کو ان کی ضرورت سے زیادہ مال عطا فرما دیا اب یہ جو مال ان کو کشادہ ملا کھلا ملا یہ ان کا ذاتی نہیں ہے یہ لوگ تو ڈاکیے ہیں جیسے پوسٹ ماسٹر ہوتا ہے کہ اس کا کام ہوتا ہے کہ جس کی ڈاک جس کا خط اس تک پہنچا دے تو اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو مال اس لیے زیادہ دیتا ہے کہ وہ دوسرے بندوں تک اس کو پہنچائیں اگر وہ پہنچاتے رہتے ہیں تو اللہ ان کو مال دیتا رہتا ہے اور اگر یہ ان کو پہنچانے میں کتا ہی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے نعمتیں لے کر کسی اور کو دے دیتا ہے یہ لوگ نعمتوں سے محروم ہو جاتے ہیں تو حدیث فاق میں ہے توجہ سے سنیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے کچھ لوگ ہیں جن کو اس نے بندوں کے فائدوں کے لیے نعمتوں کے ساتھ مخصوص کیا جب تک وہ ان نعمتوں کو اللہ کے بندوں پر خرچ کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ ان کو ان نعمتوں میں برقرار رکھے گا لیکن جب وہ ان نعمتوں کو خرچ کرنے سے روک لیں گے تو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو ان لوگوں سے چھین لے گا اور دوسروں کی طرف منتقل کر دے گا اس کو تبرانی نے روایت کیا آج کتنے لوگ ہیں کہتے ہیں جی بڑا اچھا کاروبار تھا جی اچانت ختم ہو گیا بھئی جب اچھا کاروبار تھا کیا آپ اللہ کے بندوں پر مال خرچ کرتے تھے اگر اس وقت توفیق نہیں ہوئی تو آپ نے تو آئی ہوئی ڈاکس کو اس لوگوں تک نہیں پہنچایا تو آپ کو آپ کے عہدے سے ہٹا دیا گیا اب اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت کسی اور بندے کو منتقل کر دی حدیث شریف میں ہے جو شخص اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے کے لئے چلا یعنی اس نے کوشش کی تو یہ عمل اس کے لئے دس سال کے اعتقاف سے بہتر ہے سبحان اللہ دس سال کے اعتقاف سے بہتر ہے اگر آدمی کسی کے پرابلم کو سالو کرنے کے لئے چلا اور اگر اس شخص نے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی آسل کرنے کے لئے ایک دن کا اعتقاف کیا تو ایک دن کے اعتقاف کا ثواب سنیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزف کے درمیان تین خندق کا فاصلہ کر دے گا ہر خندق دوسری خندق سے اتنے فاصلے پر ہوگی جتنا زمین کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک یعنی ایک خندق مشرق اور مغرب کا فاصلہ اور تین خندقیں دور ہوتا ہے ایک دن کی وجہ سے تو پھر دس سال کے اعتقاف کا کتنا ثواب ہوگا اللہ اکبر کبیرہ اس کو حاکم نے روایت کیا حدیث شریف میں ہے کہ جس شخص نے مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرنے میں کوشش کی یہاں تک کہ اس کو پورا کر دیا اب ذرا ڈیفرنس دیکھیں پہلی حدیث مبارکہ میں تھا کہ اس نے اس کی پریشانی ختم کرنے کی کوشش کی پریشانی ختم ہوئی یا نہیں ہوئی یہ الگ بات ہے تو کوشش کرنے پر دس سال کے اعتقاف کا سواب اور اگر بالفرض کے کام مکمل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پچھتر ہزار فرشتوں کا سایہ کرے گا جو اس پر اگر وہ صبح کا وقت ہوگا تو شام تک اور شام کا وقت ہوگا تو صبح تک رحمت طلب کرتے اور دعا کرتے رہیں گے سبحان اللہ کسی بندے کا ایک کام اگر کر دیا تو اگر دن کے شروع میں کیا تو پچھتر ہزار فرشتے اس بندے کے لیے شام تک مغفرت کی دعائیں کرتے رہیں گے اور اگر رات میں اس کا کام مکمل ہوا تو صبح تک پچھتر ہزار فرشتے دعا کرتے رہیں گے اور وہ کوئی قدم نہیں اٹھائے گا یعنی اس بندے کا کام کرنے کے لیے جو چلنا پڑا تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہر قدم کے ایک گناہ مٹائے گا اور اس کے ساتھ ایک درجہ جنت میں اس کا بلند فرما دے گا اس کو ابن حوان نے روایت کیا نیز حدیث شریف میں ہے کہ جس شخص نے اپنے کس مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرنے میں کوشش کی اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم پر ستر نیکیاں لکھے گا ستر گناہ ماف کر دے گا یہاں تک کہ جہاں سے وہ چلا تھا وہاں واپس آ جائے پس اگر اس بھائی کی حاجت اس کے ہاتھ پر پوری ہو گئی یعنی وہ کام اس نے مکمل کر دیا تو کوشش کرنے والا شخص اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہوگا جیسا کہ اس روز پاک ہوتا ہے جب اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا اللہ اکبر کبیرہ کتنا بڑا یہ نیکی کا کام ہے کسی مسلمان کے دکھ کو دور کر دینا پریشانی کو دور کر دینا کہ فرمایا کہ اس کے کام کرنے پر زندگی کے پچھلے سب گناہ ماف کر دیے جاتے ہیں اور اگر اس کوشش کے دوران اس کی موت آ گئی تو یہ شخص جنت میں بغیر حساب کتاب داخل ہوگا اس کو ابن ابی دنیا نے روایت کیا حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے لیے کسی نیک مقصد کو حاصل کرنے کسی تنگی کو آسان کرنے کے بارے میں کسی صاحب اقتدار کی طرف پہنچا یعنی اب یہ مردوں کا کام ہے کہ حاکم سے رجوع کر کے کسی بندے کی پریشانی کو دور کروائیں تو فرماتے ہیں تو اللہ تعالی اس کے بدلے قیامت کے دن پل سرات سے گزرنے کے وقت اس کی مدد فرمائے گا جبکہ لوگوں کے قدم لڑکھدا رہے ہوں گے اس کو تبرانی نے روایت کیا حدیث شریف میں ہے سب سے افضل عمل کسی مومن کو خوش کرنا اور اس کی پردہ پوشی کرنا یا اس کی بھوک کو دور کرنا یا اس کی حاجت کو پورا کرنا اس کو تبرانی نے روایت کیا حدیث شریف میں ہے اللہ تعالی کے نزدیک فرائض کی ادائیگی کے بعد سب سے پسندیدہ عمل کسی مسلمان کے دل کو خوش کرنا ہے اس کو تبرانی نے روایت کیا یعنی فرضوں کے بعد سب سے بڑا کام کسی کے دل کو خوش کر دینا حدیث شریف میں ہے یہ بات ذرا توجہ کے ساتھ سنیں کہ جب آدمی کسی مومن کے دل خوش کرتا ہے تو اللہ تعالی اس خوشی سے ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے جو کہ اللہ عز و جل کی عبادت کرتا اور اس کی توہیر بیان کرتا ہے یعنی اس کا ذکر لا الہ الا اللہ کرتا ہے پس جب بندہ اپنی قبر میں منتقل ہو جاتا ہے تو وہ فرشتہ اس کے پاس آتا ہے وہ خوشی اور کہتی ہے کیا تم مجھ کو نہیں پہچانتا تو وہ کہتا ہے کہ تم کون ہے تو وہ خوشی کہتی ہے کہ میں وہ خوشی ہوں کہ تم نے مجھے فلان شخص کے دل میں داخل کیا تھا آج میں تیری وحشت کو انس میں تبدیل کر دوں گی تجھ کو حجت یعنی دلیل کی تلقین کروں گی اور تجھ کو قول ثابت یعنی کلمہ شہادت پر ثابت قدم رکھوں گی قیامت کے دن حاضری کے مقامات میں تیرے ساتھ حاضر رہوں گی تیرے لیے تیرے رب کی طرف شفاعت کروں گی اور تجھ کو جنت میں تیری منزل دکھاؤں گی ایک بندے کے دل کو خوش کیا تو اس خوشی پر یہ خوش خبری ہے تو جو عورت اپنے خامد کے دل کو خوش رکھے اپنے والدین کے دل کو خوش رکھے بہن بھائی کے دل کو بچوں کے دل کو ساس کے دل کو سسر کے دل کو تو سوچو اس عورت کے لیے جنت کے کتنے بڑے درجات ہوں گے حدیث علیہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کے مطلق دریافت کیا گیا جس کے ذریعے اکثر لوگ جنت میں داخل ہوں گے یہ بہت ہی خوبصورت سوال پوچھا کسی صحابی نے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا عمل ہے کہ جس کے ذریعے زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے تو آپ نے فرمایا کہ وہ چیز اللہ تعالی سے ڈرنا یعنی تقوی اور اچھے اخلاق ہیں اور آپ سے اس چیز کے مطلق دریافت کیا گیا جس کی وجہ سے اکثر لوگ دوزخ میں داخل ہوں گے آپ نے فرمایا کہ وہ مو اور شرمگاہ ہے یعنی مو کا گناہ زبان سے جھوٹ بولنا غیبت کرنا گہتان لگانا ایسی بات کہنا کہ دوسرے کا دل دکھے مو کے گناہ اور دوسرا فرمایا کہ شرمگاہ کے گناہ یعنی حیاء اور پاکدامنی کو ایک طرف رکھ کر گناہوں کی زندگی گزارنا یہ جہنم میں جانے کا سبب بنے گا اس کو ترمزی ابن احبان اور بہکی نے روایت کیا حدیث شریف میں ہے ایمان کے اعتبار سے سب سے کامل مومن وہ ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا ہو اور اپنے اہل و ایال کے ساتھ سب سے زیادہ مہربان ہو اس کو ترمزی اور حاکم نے روایت کیا حدیث شریف میں ہے کہ بے شک بندہ ضرور اپنے حسن خلق کی وجہ سے آخرت کے بہت بڑے درجے اور منزل پر پہنچے گا اور بے شک یہ اس کی عبادت کے ثواب کو کئی گناہ زیادہ کر دے گا یعنی خوش خلق آدمی جو ہوتا ہے نا سب کے ساتھ اچھے اخلاق سے میل جول رکھنا اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کے ثواب کو بڑھا دیتے اور بے شک بندہ اپنی بد اخلاقی کی وجہ سے جہنم میں سب سے نیچے کے درجے میں پہنچے گا اس کو تبرانی نے روایت کیا حدیث شریف میں ہے کیا میں تم کو ایسی عبادت کی خبر نہ دوں جو کہ آسان ہو اور بدن پر حل کی ہو وہ خاموشی اور حسن خلق ہے اس کو ابن عبید دنیا نے روایت کیا ایک اور حدیث مبارکہ سنیے ایک شخص نبی علیہ السلام کی خدمت میں آپ کے چہرے مبارک کی جانب سے آیا یعنی سامنے سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ساملہ فضل ہے آپ نے فرمایا حسن خلق پھر وہ شخص آپ کی دائیں طرف سے آیا ارز کیا کہ کون سا عمل افضل ہے آپ نے فرمایا حسن خلق پھر وہ آپ کے بائیں طرف سے آیا ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل افضل ہے آپ نے فرمایا حسن خلق پھر وہ شخص آپ کی پشت کی جانب سے آیا ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل افضل ہے پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی طرف مڑے فرمایا تجھ کو کیا ہو گیا تو سمجھ نہیں رہا وہ حسنِ خلق ہے اور حسنِ خلق یہ کہ اگر تجھ سے ہو سکے تو تو غصہ نہ کیا کر اب بتائیے کہ غصہ نہ کرنا اللہ کے نزی کتنا آلہ عمل ہے اس کو محمد بن نسل اور مروضی نے لوایت کیا اگلی عدیش مبارکہ سنیے نبیل اسلام فرماتے ہیں میں اُت شخص کے لئے جنت کے احاطہ میں گھر دلانے کا زامن ہوں جو جھگڑا کرنا ترک کر دے اگرچہ وہ حق پر ہی کیوں نہ ہو اب سوچئے کہ جنت میں گھر حاصل کرنا کتنا آسان طریقہ ہے کتنے واضح لفظوں میں لاؤڈ اینڈ کلیر اللہ کے فیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بات سمجھا رہے ہیں کہ میں اُت شخص کے لئے جنت کے احاطہ میں گھر دلانے کا زامن ہوں جو جھگڑا کرنا ترک کر دے اگرچہ وہ حق پر ہی کیوں نہ ہو تو اگر خامن سے جھگڑا تو اللہ کی رضا کے لئے بند کر دو جھگڑا جنت کے احاطہ میں گھر ملے گا ساس کے ساتھ جھگڑا ہے نند کے ساتھ جھگڑا ہے پڑوسن کے ساتھ جھگڑا ہے بہن کے ساتھ جھگڑا اگرچہ آپ حق پر ہی ہیں آپ اللہ کی رضا کے لئے اگر جھگڑے کو چھوڑ دیتی ہیں تو سوچئے اللہ تعالیٰ جنت کے احاطے میں اس کے بدلے گھر عطا فرمائیں گے اگلی بات میں اُت شخص کے لئے جنت کے وسط میں گھر دلانے کا زامن ہوں جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے اگرچہ جھوٹ بولنا مزاق کے طور پر ہی کیوں نہ ہو اکثر عورتوں کو دیکھا کہ جھوٹ کو ڈام انہوں نے بہانہ رکھا ہوا ہے اور جی میں نے خامد کو بہانہ کر دیا میں نے گھر والوں کو بہانہ کر دیا اتنا شیطان دشمن ہے کہ اُس نے جھوٹ کا نام بدلوا کر ایک خوبصورت لفظ رکھ دیا بہانہ تاکہ بندے کو یہ بھی احساس نہ ہو کہ میں نے جھوٹ کہا اور اکثر دیکھا کہ عورتیں شرم کی وجہ سے کہ جی دوسرا شرم مندہ کرے گا دوسرا مجھے نادم کرے گا تو جھوٹ بول دیتی ہیں اور یہ بھی ایک وجہ ہے جہنم میں کسرت سے جانے کی جھوٹ بولنا تو نبی نے اسلام نے فرمایا کہ میں اُس شخص کے لئے جنت کے وسط میں یعنی درمیان میں گھر دلانے کا زامن ہوں جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے اگرچہ جھوٹ بولنا مزاق کے طور پر ہی کیوں نہ ہو اور اگلی بات نبی نے فرمایا میں اُس شخص کے لئے جنت کے آلہ درجے میں گھر دلانے کا زامن ہوں جو اپنے اخلاق کو اچھا بنائے اس کو ابو دعود اور ابن ماجہ اور سلمزی نے روایت کیا اب دیکھو تین بندوں کا تذکرہ ہوا ایک بندہ جو جھگڑا کرنا چھوڑ دے جنت کے احاتے میں گھر جھوٹ بولنا چھوڑ دے جنت کے وسط میں گھر خوش اخلاق بن جائے جنت کے آلہ ترین درجے کا گھر سبحان اللہ تو معلوم ہوا کہ اگر ہم آج دل میں یہ نیت کر لیں کہ ہم اپنی بد اخلاقی کو ختم کر کے آج کے بعد خوش خلقی کی زندگی گزاریں گے تو اس آجز کو یقین ہے اللہ تعالی ہمیں جنت میں گھر ضرور عطا فرمائیں گے حدیثِ قدسی میں آیا ہے بے شک یہ وہ دین ہے جس کو میں نے اپنے لئے پسند کیا اور سخاوت اور حسن خلق کے سوا اور کوئی چیز اس کے لئے سزاوار نہیں سجدی نہیں پس جب تک تم اس دین پر قائم ہو ان دونوں اعصاف سے اس دین کا اکرام کرو اس کو تبرانی نے روایت کیا ایک اور حدیثِ مبارکہ عجیب مضمون ہے حدیث شریف میں ہے حسنِ خلق گناہوں کو اس طرح پگھلا دیتا ہے جس طرح پانی برف کو پگھلا دیا کرتا ہے اور بد اخلاقی عمل کو اس طرح فاسد کر دیتی ہے جس طرح کے سرکہ شہد کو فاسد کر دیتا ہے اس کو تبرانی نے روایت کیا اگلی حدیثِ مبارکہ حدیث شریف میں ہے بے شک اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے اور تمام کاموں میں نرمی کرنے کو پسند کرتا ہے اس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا جی چاہتا ہے کہ یہ حدیثِ مبارکہ لکھ کر گھر میں کہیں لٹکا دی جائے تاکہ مرد اس کو دیکھیں اور ہر وقت ان کو یہ بات پیش نظر رہے کہ میں نے اہلِ خانہ کے ساتھ نرمی کا معاملہ رکھنا ہے حدیث شریف میں ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے اور تمام کاموں میں نرمی کرنے کو پسند کرتا ہے دوسری حدیث ہے مبارکہ وہ اور بھی زیادہ حیران کن ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند کرتا ہے اور اس سے راضی ہوتا ہے اور نرمی پر ایسی مدد کرتا ہے جو وہ سختی کے اوپر مدد نہیں کرتا اس کو تبرانی نے روایت کیا یعنی گھر والوں کے ساتھ سختی کا سلوک رکھو تو اللہ کی وہ مدد نہیں اتر سکتی جو مدد ان کے ساتھ نرمی کا سلوک رکھنے پر اتر سکتی ہے نیز عدیث شریف میں ہے کیا میں تم کو اس شخص کے بارے میں خبر نہ دوں جو دوزخ کی آگ پر حرام کر دیا جاتا ہے یا یوں فرمایا جس پر دوزخ کی آگ حرام کر دی جاتی ہے سنو یہ آگ ہر اس شخص پر حرام کر دی جاتی ہے جو آسانی نرمی اور سہولت کرنے والا ہو اس کو ترمزی نے روایت کیا حدیث شریف میں ہے ڈیل دینا اللہ کی طرف سے ہے اور جلدی کرنا شیطان کی طرف سے ہے اور اللہ تعالی سے زیادہ ادھر قبول کرنے والا کوئی نہیں اور اللہ تعالی کے ندیق حلم بردباری سے زیادہ پسندیدہ چیز کوئی نہیں اس کو ابو یعلا نے روایت کیا نیز حدیث شریف میں ہے کہ بے شک بندہ حلم یعنی بردباری کے ذریعے روزہ رکھنے والے رات کو تحجد پڑھنے والے بندے کا درجہ پا لیتا ہے اس کو ابن حبان نے روایت کیا اور نیز حدیث شریف میں ہے کہ جس شخص کو غصہ آیا پھر اس نے اس کو ضبط کیا تو اس غصہ ضبط کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت اس بندے سے ضرور محبت فرمائے گا کیا خوبصورت عجر ہے کہ اگر بندے کو غصہ آئے اور وہ چاہے تو غصہ پورا کر بھی سکتا ہے لیکن وہ غصے کو ضبط کر جائے اللہ کے لیے تو حدیث پاک میں ہیں اس کے اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس بندے سے ضرور محبت فرمائے گا حدیث شریف میں ہے کیا تم کو اس چیز کی خبر نہ دوں جس کے باعث اللہ تعالیٰ میں جنت میں مکان کو اونچا کرتا ہے اور بندے کے درجات کو بلند کرتا ہے صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم ضرور اشتاد فرمائیے آپ نے فرمایا وہ یہ ہے کہ جو شخص تجھ سے جہالت کا برطاو کرے تو اس سے بردباری کر جو شخص تجھ پر ظلم کرے تو اس کو معاف کر جو شخص تجھ کو محروم کرے تو اسے عطا کر اور جو تجھ سے قطع تعلق کرے تو اسے میل جول کرے اس کو تبرانی نے روایت کیا نیز حدیث شریف میں ہے کسی کو پچھار دینے سے طاقتور نہیں ہوتا در حقیقت طاقت اور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے اس کو بخاری و مسلم نے روایت کیا حدیث شریف میں ہے کہ بے شک یہ بھی ایک قسم کا صدقہ ہے کہ تُو کشادہ روحی کے ساتھ لوگوں کو سلام کرے یعنی عورتیں اگر عورتوں سے ملیں تو کھلے چہرے کے ساتھ مسکراتے چہرے کے ساتھ ان کو سلام کریں تو اس سلام کرنے پر ان کو صدقہ کرنے کا سواب ملے گا اس کو ابھی دنیا نے روایت کیا حدیث شریف میں ہے کہ مسلمان بھائی کے سامنے تیرہ تبسم کرنا تیرے لیے نیکی ہے یعنی مرد کے لیے مرد کے سامنے تبسم کرنا اور عورت کے لیے مسلمان عورت کے سامنے تبسم کرنا اور تیرا عمر بالمعروف نہیں ان المنکر کرنا بھی صدقہ ہے اور راستہ بھٹکنے کی جگہ میں تیرا کسی کو راستہ بتانا بھی تیرے لیے صدقہ ہے اور تیرا راستہ سے پتھر کانٹا یا ہڈی دور کرنا بھی تیرے لیے صدقہ ہے اور اپنے ڈول میں سے اپنے بھائی کے ڈول میں پانی ڈال دینا بھی تیرے لیے صدقہ ہے اس کو ترمزی نے روایت کیا حدیث شریف میں ہے بے شک جنت میں ایک ایسا بالا خانہ ہوگا جس کے باہر کا حصہ اس کے اندر سے اور اندر کا حصہ اس کے باہر سے شفاف ہونے کی وجہ سے نظر آئے گا ابو مالک اشری نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بالا خانہ کس کے لیے ہوگا آپ نے فرمایا اس شخص کے لیے ہوگا جس نے اچھا کلام کیا لوگوں کو کھانا کھلایا اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں وہ تحجد کے لیے کھڑا ہوا اس کو تبرانی اور حاکم نے روایت کیا چنانچہ یہ اتنی آحادیث جو سنائی گئیں یہ اس بات کی دلیل ہیں کہ اگر انسان خوشخلقی کو اپنا لے اچھے اخلاق کی زندگی گزارے ہر ایک کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اچھا سلوک کرے تو اس شخص کو اللہ تعالیٰ جنت میں بلند مقام اتا فرماتے ہیں رمضان مبارک کا مہینہ ہے اپنی زندگیوں کو بدل دیجئے آج دلوں میں اہد کیجئے جھوٹ چھوڑ دیں گی بے پردگی ختم کر دیں گی اللہ کے بندوں کو دل آزاری اس کو ختم کر دیں گی نعمتوں کی ناقدری نہیں کریں گی جھگڑا نہیں کریں گی اللہ کے بندوں کے لیے راحت جان بن کر رہیں گی اگر آج آپ نے یہ اہد کر لیا اور زندگی کو ایسا مولڈ کر لیا تو سمجھ لیجئے کہ آپ کے لیے جنت کے بلند درجے میں گھر بنا دیا گیا اللہ تعالیٰ میں جہنم سے محفوظ فرمائے پسندیدہ جگہ جنت اتا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمی تھوڑی دیر مراقبہ کر لیجئے اللہ 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 لا الہ الا اللہ اللہ محمد الرسول اللہ دعا کر لیجئے سبحان رب یلال الوحاب اللہ ہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک سلم ربنا ظلمنا انفسنا وإل لم تقفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین اے مالک ہم آپ کے آجے مسکین بندے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما خطاؤں سے درگزر فرما عیبوں کی پردبوشی فرما اے کریم آقا آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ ننانوے عورتوں میں سے ایک عورت جنت میں جائے گی باقی جہنم کا ایندن بنے گی اے کریم آقا جہنم سے بچا لی جئے گا ہم سے تو تیرے دھوب کی گرمی بردائشت نہیں ہوتی جہنم کی گرمی کہا بردائشت ہوگی اے اللہ آپ نے دنیا میں ہمیں اتنی نعمتوں سے پالا ہے آخرت میں ان نعمتوں سے محروم نہ کر دینا رحمت کا معاملہ فرمانا ہماری ناہلیت کی وجہ سے ہمیں نعمتوں سے محروم نہ کر دینا اللہ ہمیں خوشخلقی کی زندگی عطا فرما آج تک ہم نے جتنے اللہ کے بندوں اور بنیوں کے دل دکھائے اللہ ہمارے اس قصور کو معاف فرما اور آئندہ ہمیں خوش اخلاقی والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما صل اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا محمد وآلہ وآلہ وآصحابی اجمعین برحمت کا یا ارحم الراحمین